اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوش باش ہوں گے اور حفظ عمان کے ساتھ ہوں گے اس وقت سوشل میڈیا پر دو خبریں جو ہیں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں دونوں ہی شو بس سے ہیں جیسا کہ آپ لوگ نے تھمنیل پر پڑھ لیا ہوگا کہ اس وقت ایک خبر بڑی گرم ہے اور وہ یہ ہے کہ محب مرزا اور سنم سعید دونوں ہی بڑے منجھ ہوئے ادھاکار ہیں انہوں نے آپس میں شادی کر لیے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی پہلے پہلے شادیاں ہوئی ہیں اور آپ سب لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں فیملی فرینڈز بھی تھے اور کہاں یہ جارہا ہے کہ ایک دوسرے کا گھر برباد کر کے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لی گئی ہے کیا ہے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے اس خبر کی سچائیے میں آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور وہ ہے اچھی خبر ہماری جو ایکٹرس ہیں سنبل اقبال ان کی بہن ہے کمپل اقبال ان کی شادی ہو گئی ہے اور شادی کی کچھ جھلکیاں اور جو کچھ چیزیں ہیں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں بڑی بہن نے ابھی تک شادی نہیں کی اور چھوٹی بہن نے شادی کر لیا ہے اس حوالے سے بھی کچھ ایسے انکشافات کروں گی جو اس سے پہلے آپ کو نہیں پتاؤں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں محب مرزا کی محب مرزا کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک موڈل بھی ہیں اور ایکٹر بھی ہیں آج سے چودہ سال پہلے ان کی شادی ایک موڈل اور ایکٹر سے ہوئی تھی جن کا نام ہے آمنہ شیخ آمنہ شیخ کو آپ نے بہت سارے ڈراماز میں دیکھا ہے بہت سارے پروجیکس میں دیکھا ہے کمرشلز بہت کرتی ہیں اور موڈلنگ بھی کرتی رہی ہیں ان کی ایک چودہ سال کی بیٹی بھی ہے ہستے بستے گھر کو پتہ نہیں نہ جانے کس کی نظر لگی کہ فائنلی ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ الگ رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ لوگ نہیں رہ سکتے ہیں فائنلی یہ دونوں الگ ہو گئے اس کے بعد ان کی ایک فیملی فرنڈ تھی یعنی کہ اداکارہ سنم سعید سنم سعید کی شادی 2015 میں فرہان حسن سے ہوئی تھی اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ فرہان حسن یہ چاہتے تھے کہ سنم سعید شادی کے بعد فیلڈ کو چھوڑ دیں اسی لیے شادی کے بعد جو سنم سعید ہیں یہ پاکستان چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ دبائی سیٹل ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کی جو فیملی فرنڈ تھی یعنی آمنہ شیخ کی بڑی اچھی دوست تھی ان کے ساتھ یہ اپنی باتیں بھی شیئر کیا کرتی تھی اور کہا یہ جاتا ہے کہ سنم سعید جو ہیں وہ اس بات سے بڑی پریشان تھی کہ ان کے شوہر نے ان کے اوپر یہ پابندی جو لگائی ہے کہ وہ میڈیا میں کام نہیں کر سکتی اور دوسری طرف سنم سعید کی والدہ بھی بیمار تھی ان کے بھی کچھ صحت کے مسائل تھے آخر کار ایک اچھی خاصی ہستی بستی شادی کا کو توڑنے کا جو فیصلہ ہے وہ سنم سعید نے خود کیا تھا ایک انٹرویو میں وہ پہلے بھی یہ بات کر چکی ہیں کہ انہوں نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا تھا کہ وہ یہ زندگی نہیں جی سکتی کہ جس میں وہ خالی ہاؤس وائف بن کے رہے وہ فیلڈ میں دوبارہ جانا چاہتی ہیں کام کرنا چاہتی ہیں اور وہ پاکستان چھوڑ کر دبائی نہیں رہنا چاہتی ہیں اسی وجہ سے ایک دن اچانکہ انہوں نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر یہاں سے جا رہی ہوں سنم سعید نے بھی اپنی شادی کو توڑ ڈالا اور دوسری طرف سے محب مرزا نے بھی توڑ ڈالا کیونکہ یہ دونوں جو تھے وہ فیملی فرنڈز تھے آمنہ شیخن کی بڑی اچھی دوست تھیں مگر شادی کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ محب مرزا اور سنم سعید کی جو نزدیکیاں ہیں وہ ضرورت سے زیادہ بڑھنے لگی اور اب کچھ ہلکوں کے اندر سوشل میڈیا کے اندر اور شو بس ہلکوں کے اندر یہ بات جو بحث ہے یہ طول پکڑ گئی کہ ان دونوں نے خفیہ شادی کر لیا لیکن یہ کسی کو بتانی رہے ابھی تک سنم سعید اور محب مرزا نے اس بارے میں نہ تو کوئی تصدیق کی ہے اور نہ ہی کوئی تردید کی ہے لیکن اس میں ایک کلو ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ انسٹرگرام پہ یہ دونوں شخصیات ایک دوسرے کو فالو کرتی تھیں یعنی آمنہ شیخ جو کہ محب مرزا کی ایکس وائف ہیں اور سنم سعید یہ دونوں انسٹرگرام فرنڈز تھے سوشل میڈیا فرنڈز تھے لیکن آمنہ شیخ کے تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے سنم سعید کو کر دیا ہے ان فالو یعنی کہ اب وہ ان کو فالو نہیں کر رہی ہیں جبکہ محب مرزا جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں سنم سعید کو اور یہاں سے اس چیز کو اور زیادہ اس شبے کو اور زیادہ پکا سمجھا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یقین ان کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے آمنہ شیخ نے بھی ان کو ان فالو کیا ہے اور اب ہم آتے ہیں سنبل اقبال اور کومپل اقبال پہ کومپل اقبال سنبل اقبال کی چھوٹی بہن ہے اور سنبل جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کہ انہوں نے پنی بہن کی شادی کی ہے دھوم دھام کے ساتھ کی ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کی بہن جو ہیں وہ ان کے ساتھ پلی بڑی ہیں ان کے ساتھ بہت ساری میمریز انہوں نے شیئر کی ہیں اور وہ اس بات پہ بھی خوش ہیں کہ ان کی بہن کومپل اقبال جو ہیں ان کے شوہر جو ہیں وہ ان کو بڑے اچھے مل گئے ہیں اب اس حوالے سے کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سنبل اقبال نے اب تک شادی کیوں نہیں کی تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ریومرز تو یہاں تک بھی ہیں کہ سنبل اقبال خفیہ طور پر شادی کر چکی ہیں لیکن انہوں نے اس کو بھی تک اوفیشلی اناؤنس نہیں کیا اور ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں انہوں نے ہم تک جو خبر پہنچائی ہے وہ یہی ہے کہ سنبل اقبال نے دراصل ایک میرڈ آدمی سے شادی کی ہوئی ہے جو کہ ان کی باپ کی عمر کا ہے اور جس آدمی کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہوئی ہے یہ وہی آدمی ہے جس نے شروع شروع کے ڈیز میں یعنی کہ جب سنبل اقبال سٹرگلنگ ڈیز میں تھی جب وہ سٹرگل کر رہی تھی اس وقت یہ ان کے پاس رہا کرتی تھی اور وہ آدمی ان کو افورڈ کر رہا تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسی کے ساتھ یہ الیجڈ ریلیشنشپ میں ہیں یا پھر ان کے ساتھ خفیہ طور پر مبیانہ طور پر شادی کر چکی ہوئی ہیں اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک ایویڈنس کی طور پر بات بتا سکتی اور وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک لڑکی جو کہ خود شو بس کا حصہ بن چکی ابھی نئی نئی ایکٹرس بن رہی ہے وہ سامنے آئی تھی اور اس نے بہت رونا دھونا جو ہے وہ ڈالا تھا سوشل میڈیا پر اور اس نے یہ کہا تھا کہ سنبل اقبال جو ہیں وہ ان کے والد کے ساتھ یعنی کہ اٹیش ہے ان کے ساتھ الیجڈ ریلیشنشپ میں ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا گھر خراب ہو گیا ہے سنبل اقبال کے وجہ سے لیکن سوشل میڈیا میں یہ خبر جو ہے وہ آئی بھی اور دب بھی گئی تھی اور اسی حوالے سے ابھی تک سنبل اقبال جو ہیں انہوں نے آفیشلی اس چیز کو انانس نہیں کیا کہ آیا وہ الیجڈ ریلیشنشپ میں ہے یا کہ وہ واقعی شادی شدہ ہیں لیکن جو کچھ بھی ہے انہوں نے اپنی فیملی کو کافی سپورٹ کیا ہے اور ان کی بہن جو کومپل اقبال ہے ان کی شادی پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اب میں چاہوں گی کہ کچھ تصاویر اور جھلکیاں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں ان کو دیکھئے انجوائے کیجئے موسیقی 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 موسیقی